خبر شامل کرتے ہیں سرگودھا سے سرگودھا میں حکومتی احکامات کے باوجود روٹی کی قیمت سولہ روپے کرنے پر عمل درامت نہ ہو سکتے تنور اور ہوتل مالکان کے خلاف پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی بڑی کارروائی ایک سو ساٹھ سے زائد تنوروں پر چھاپے دو مقدمات درج اور ہوتل مالکان کو بھاری جرمانے بھی کیے گئے تفصیلات کے مطابق روٹی اور نان کی مقررہ قیمتوں پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب حکومت کی ہدایت پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ میاں عمران اکرم اور دیگر نے سرگودھا کے مختلف علاقوں اور نواہی علاقہ چکیاں کا دورہ کیا انہوں نے تنوروں، ہوتلوں پر چھاپے مارے اور گرام فروشوں کو بھاری جرمانے آئید کیے انہوں نے تنوروں اور ہوتلز مالکان کو ہدایت جاری کی کہ وہ حکومت پنجاب کے مقرر کردہ نرخ کے مطابق ایک سو گرام روٹی کی قیمت پندرہ روپے اور ایک سو بیس گرام نان کی مقرر قیمت بیس روپے پر فروخت کو یقینی بنائیں اور نرخ نامے کو نمائے جگہوں پر آویزہ کریں اس حوالے سے شہریوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ کسی بھی تنورہ ہوتل سے حکومتی احکامات کے باوجود سولہ روپے کی روٹی تستیاب نہیں ہوتل مالکان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت نے روٹی کی قیمت تو کم کر دی لیکن آٹا اور گیس مہنگی ہونے کی وجہ سے روٹی کم قیمت پر نہیں بیچ سکتے اس لیے ہم بیس روپے کی روٹی بیچنے پر مجبور کسی بھی جگہ پہ روٹی سولہ روپے کی نہیں مل رہی ہے حکومت پنجاب نے اعلان تو کر دی ہے لیکن رلیف نہیں مل رہا غریب آدمی کو حکومت پنجاب کو چاہیے کہ ہوتل والوں کو کپ پرمط آٹے کا بنائیں انہیں کو ہٹا سستا ملے تاکہ وہ روٹی ہمیں سولہ روپے کی دیں نہیں بھائی روٹی سولہ روپے کی نہیں مل رہی ہے جہاں بھی جائیں بیس روپے کی روٹی ہے اور جہاں بھی جائیں وہ کہہ رہے że ریڈ پر آڈیا گیا ہے اس لیے روٹی بیس روپے کی مل رہی ہے حکومت نے اعلان تو کیا مگر سولا روپے کی روٹی ملے گی مگر کہیں بھی نہیں ملتی ہم جاتے ہیں بیس روپے کی روٹی دکاندار دیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آٹا ہے شاہ آٹا ہے آٹا ہے مہنگ ہے گیس مہنگ ہے اس لیے ہم سولا روپے کی روٹی نہیں دے سکتے روٹی تو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ سولا روپے کی ہو گئی ہے لیکن سولا روپے کی کئی سے بھی نہیں ملتی شہریوں اور ہوتل مالکان نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اگر عوام کو سستی روٹی کا ریلیف دینا چاہتی ہے تو سب سے پہلے آٹے اور گیس کی قیمتوں میں کمی کرے تو روٹی کی قیمت خود بخود کم ہو جائے اس موقع پر پرائز کنٹرول مجسٹریٹ میاں عمران اکرم نے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے اور کسی بھی صورت میں خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے انہوں نے کہا کہ کمیشنر اجمل بھٹی اور ڈپٹی کمیشنر شویب علی بھی پرائز کنٹرول کے لیے متحرک ہیں اس لیے زلہ بھر کے عوام کو وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی طرف سے دیے جانے والے ریلیف سے مستفید کرائیں رپورٹ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدسر مصطبہ رائٹ نیو سرگودھا